اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشکل کشا کا وظیفہ اس کا مطلب آپ لوگ جانتے ہو ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں جو شخص اس وظیفے کو کرے اور اس کا وہ کام بنے ہی نہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ بڑے سے بڑا ناممکن کام مشکل کشا کے اس وظیفے سے پورا کیا جا سکتا ہے اس کو کرنا بہت زیادہ آسان ہے کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اس کے فائدوں کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خالی اس میں جو دعائیں پڑی جائیں گی ان کو آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر سن لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ 50% آپ کی پریشانیاں صرف سننے سے ہی ختم ہو جائیں گی جب دنیا کے سارے کام بگڑنے لگیں کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی آیت کوئی بھی دعا کام نہ کرے تو آپ کو چاہیے آپ اس مشکل کشا کے وظیفے کو کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا جیسا سوچو گے وہ پورا ہو جائے گا اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں یہ وظیفہ آپ سیپ کر لینا آنے والے ٹائم میں کبھی بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس وظیفے کو کرنے کا وقت صرف عشاء کی نماز کے بعد ہے پہلے آپ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں جب آپ پوری نماز کو پڑھ کر فارق ہو جائیں تو آپ جانماز سے مت اٹھئے گا جانماز پر بیٹھے بیٹھے طریقے سے آپ سجدہ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے خالی آپ سجدے میں چلے جائیں اب سجدے میں ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں لیکن اس میں آپ کو اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر نہیں رکھنا ہے اپنی ہتیلیوں کو اوپر کی طرف کر لینا ہے آسمان کی طرف جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا ہے سجدے کی حالت میں رہنا ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح آسمان کی طرف اٹھا لینا ہے ایک تسبیح لے لیں سجدے میں جانے سے پہلے کیونکہ آپ کو آیتیں جو ہیں وہ تھوڑا لمبی پڑھنا پڑیں گی سجدے تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے جب آپ سجدے میں چلے جائیں تسبیح آپ نے لے لی ہاتھ آپ کے آسمان کی طرف کو ہیں یعنی کہ دعا کی کنڈیشن میں ہیں تو آپ سب سے پہلے اس آیتِ کریمہ کو سو مرتبہ سجدے کی حالت میں ہی پڑھیں گے جب آپ سو مرتبہ اس آیتِ کریمہ کو پڑھ لیں تو آپ لوگ سجدے سے اٹھ جائیے جیسے قائدے میں بیٹھتے ہیں بلکل بیسے ہی بیٹھ جائیے آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے جہاں پر آپ کا مات ہٹ گئے یعنی کہ سجدے کی جگہ پر ہی نظر رکھیں قائدے میں بیٹھ کر آپ لوگ پانچ سیکنڈ ویٹ کریں اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں جیسے آپ ابھی گئے تھے کنڈیشن وہی رہنا چاہیے آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف ہونے چاہیے اور دوسرے سجدے میں جانے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سو مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اس کے بعد آپ اٹھ کر فرسے قائدے میں بیٹھیں اب آپ تیسرا یعنی کہ آخری سجدے کے لیے جائیں یہ جو آپ سجدے کر رہے ہیں اس کے بھی فائدے آپ کو بھی بتاؤں گا تو جب آپ تیسرے سجدے میں چلے جائیں اس کے بعد آپ کو قرآن پاک میں ایک سورہ ہے اس کی آیت نمبر 83 کو آپ کو پڑھنا ہے وہ آیت یہ ہے اس آیت کو بھی آپ لوگ سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ قائدے میں بیٹھ جائیں جیسے آپ بیٹھتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز اور ہے اگر کوئی شخص اتنے لمبے سجدے نہیں کر سکتا کمزوری ہے یا بزرگ ہے تو وہ خالی فارمالٹی کے لیے سجدے کرے لیکن اس وضیفے کو بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے تین سجدے کرنا ہے سجدے کرنے کے بعد فوراں اٹھ جانا ہے اور جو جو بتایا ہے اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اب جب آپ تینوں سجدے کر لیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے فوراں بعد آپ لوگ رو رو کے گڑ گڑھا کے اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ جتنی چاہیں اتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ تبارک وطالعہ بس میں یہ بات بول کر اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں آپ یہاں پر جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اتنی آسانی سے اس وضیفے کو پورے یوٹیوب پر کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا آپ جتنے بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پریشانی کے حالات میں ہیں ان لوگوں تک آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ان کو بولیے اس وضیفے کو کریں انشاءاللہ تین دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی تین دن لگاتار کرنا ہے اس وضیفے کو جیسے پہلے دن کریں ویسے ہی دوسرے دن پھر تیسرے دن تین دن میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے اس وضیفے کو کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی ضرور دے گا اور رکی ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت اگر آپ لوگ واقعی میں پریشان ہیں اور اپنی ہر پریشانی کا سولیوشن بینا کسی وضیفے کے پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے جو آپ کی سکرین پر لگایا ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس میں گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر ہے اگر کوئی شخص خالی اس پتھر کی زیارت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں اس پتھر کو آپ اپنے گھر پر بھی مگا سکتے ہیں تو جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آ رہا ہے ایک بار میرے کہنے سے اس ویڈیو پر کلک کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی